بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو مردو کے پیر میں خوش شامدید کلاس ٹو آج ہم جس سبقی پڑھائی کرنے والے ہیں ہمارا اس کا عنوان ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ پیج نمبر ہے ففٹی ٹو تو کلاس جلدی سے اپنی بلک کا پیج نمبر ففٹی ٹو اوپن کر لیں تاکہ ہم پڑھائی کر سکیں اوکے کلاس سب سے پہلے ہم خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں خاص الفاظ میں پہلے ہماری پاس ذہین پڑھے میرے ساتھ ذہین ذہین کا مطلب ہوتا ہے حشیار لگن لگن کا مطلب ہوتا ہے محنت محنت کا مطلب بھی یہی ہے کہ یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا قبضہ عظم ہوتا ہے ارادہ کرنا طاقت بر قائد ہوتا ہے رہنما بانی درسگاہ درسگاہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ہندوستان بھارت ہندووں کا ملک اوکے کلاس یہ خاص الفاظ ہیں ان کے میننگ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں اور ان خاص الفاظ کو آپ نے نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے املا کے طور پر ڈیٹ ڈیٹ پر لگا کے ٹاپک لکھے وان ٹاپک کا ایریازم اور پھر املا کے لفاظ یہ سب آپ نے لکھ لینے ہیں اوکے بھارت کرتے ہیں قائد آزم رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد علی جناہ تھا ہاں جی بچوں تو کیا نام تھا قائد آزم کا قائد آزم ان کا نام جو ہے وہ مشہور ہوا ہے قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما آزم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا یعنی ہمارے بہت بڑے رہنما یہ نام ہماری طرف سے ان کو دیا گیا ہے لیکن ان کا جو اصل نام تھا جو ان کے ماں باپ نے ان کا نام رکھا تھا وہ تھا محمد علی جناہ نام دیا ہے ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے قائد آزم ان کو نام دیا ہے قائد آزم یعنی ہمارے بہت بڑے رہنما ہمارے عظیم لیڈر وہ کراچی میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کراچی میں وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے بچپن سے یعنی جب وہ بہت چھوٹے تھے تب ہی سے وہ بہت ذہین مطلب وہ بہت حشیار بہت میندی تھے وہ بہت محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی کرتے تھے وہ بہت زیادہ توجہ بہت زیادہ محنت اور کوشش سے اپنی پڑھائی کرتے تھے بہت توجہ دیتے تھے بہت ٹائم دیتے تھے اپنی پڑھائی کو اسی محنت کی وجہ سے اسی کوشش کی وجہ سے انہوں نے لندن کی سب سے اعلیٰ درسگاہ سے ڈگری حاصل کی اور وکیل بنے یعنی انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور محنت کی وجہ سے پھر وہ لندن جو لندن کا جو سب سے عالی ادارہ تھا سب سے عالی جو درسگاہ تھی وہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی اور وہ پھر کیا بنے وقیل بنے اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا جس دور میں وہ وقیل بنے اس دور میں ہندوستان جو تھے وہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ملک تھا اور وہاں پر جو انگریز تھے ان کا قبضہ تھا یعنی وہ ان کے کنٹرول میں تھا مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی نہیں تھی مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی نہیں تھی مطلب کہ مسلمان ان کے غلاموں کے طرح زندگی گزارے تھے ہر معاملات میں ہندووں کا اور انگریزوں کا جو تھا وہ زور چلتا تھا وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق مسلمانوں کو زندگی گزارنے پر مجبور کرتے تھے مسلمان اپنی دین اور مذہب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے اس لیے انہیں کسی بھی کام کو اپنی مرضی سے کرنے کی آزادی نہیں تھی مسلمانوں کو تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا عزم کیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو تو قائد اعظم نے سوچا کہ یہ تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ملک علیدہ ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہ ہو بلکہ مسلمان اپنی مرضی سے آزادی سے اپنے خوشیوں کے ساتھ اپنی حساب سے اپنی دین و مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے ان پر کسی قسم کا کوئی دنباؤ نہ ہو ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو خلاص اس خواب کو سچ کرنے کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا اس خواب کو سچ کرنے یعنی اس قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے کوشش شروع کی اور جب انہوں نے کوشش کی تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہوئے لیکن انہوں نے سب مسائل کا سامنا کیا اور پاکستان کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کی کئی سال کی محنت اور قربانیوں کے بعد پاکستان چودہ اگست انیس ست سنتالیس اس میں کو قائم ہوا انہوں نے بہت سال جو تھا وہ پاکستان کی حصول کے لیے کوششیں کی ٹھیک ہے اور پاکستان بنا تو تب بھی ہمارے جو تھے لوگ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں جب وہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آئے جب چودہ اگست انیس ست سنتالیس وہ پاکستان بنا اور ادھر سے لوگ ہجرت کر کے ادھر آئے تب انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں بہت زیادہ جو تھا وہ قتل و غارت ہوئی اور بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو یہ بہت ساری محنت تھی ان کی اور بہت ساری قربانیاں تھیں جس کے بعد پاکستان ملا اور ہمیں پاکستان میں ہمیں ایک ازاد ملک میں رہنے کے قابل ہوئی قائد عظم پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم قائد کس کے خواب کو قائد کس کے خواب کو سچ بنانے کے لیے محنت کریں ٹھیک ہے تو قائد عظم نے بہت محنت کے بعد بہت قربانیوں کے بعد جب مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ترقی آفتہ اور طاقتور ملک بنے ٹھیک ہے یہ دنیا کے کھتے پر ایک ایسا کھتہ بن کر رہے جو بہت زیادہ جو ہے وہ مستحکم ہو بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قائد کے خواب کو پورا کریں ہم محنت کریں ہم اچھے اچھے کام کریں ہم بہت محنت سے پڑھیں ہم بھی محنت سے پڑھ کے بچوں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی بہت محنت سے پڑھ کے قائد عظم کی طرح ایک بڑا لیڈر بنے قائد عظم کی طرح اپنے ملک کے لیے کام کرنے والے بنے اپنے ملک کو مضبوط بنانے والے بنے اور اپنے ملک کے لیے قربانی دینے والے اور اس کا نام روشن کرنے والے بنے اوکے کلاس آپ قائد کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے آج آپ سے عظم کر لیں ایرادہ کر لیں کہ ہم نے قائد کے جنہوں نے ہمارے لئے پاکستان بنایا ان کے عظم کو ان کی خواہش کو پورا کرنے کا آپ عظم کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا ہے ایک عظیم ملک بنانا ہے اوکے کلاس آپ کو سب کی سمجھ آگئی ہے آپ نے اس کی بہت اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے اوکے اور اس کے بعد جو ہے املا کے لفاظ بہت پیارے کر کے بہت خوش خط انداز میں بہت خوش خط کر کے اپنی نورٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور پڑھائی بہت اچھے طرح سے کرنی ہے اوکے کلاس اللہ حافظ